دکٹر سارا صفدر کے اعزاز میں تقریب کا احتمام ینگستان ویل فیر سوسائٹی نے کیا تھا اس موقع پر دلو جان چوہدری دلجید لال نمبر دار کرنر البرٹ نسیم تارک نشاور کے علاوہ دیگر مسیحی برادری کے معززین کی قصیر تدات موجود تھی دکتر ینگستان آباد پرفیسر دکٹر سارا صفدر اپنے ابائی گاؤں ینگستان آباد پہنچی تو ان کا پرطباق استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اور ان کی گلے میں ہار پہنائی گئے اس موقع پر تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا دن میرے لیے بڑا قیمتی ہے کیونکہ میں اپنے لوگوں میں آئی ہوں خاوندے مجھے اس مٹی سے اٹھایا اور صوبہ خیبر پختونخواہ کے خدمات میرے سپورٹ کی اس وقت خیبر پختونخواہ کا کلچر جگہ اور زبان ہماری لیے نئی تھی لیکن آج وہاں مجھے سب اپنا محسوس ہوتا ہے میں نے اٹھتیس سال تک پشاور یونیورسٹی میں تدریسی فرائش سارا انجام دیئے اور وائز چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہی دو ہزار تیرہ سے تین سال تک سرویس کمیشن کے میمبر رہی جو میرے لیے اعزاز ہے میں پہلی مسیحی خاتون تھی جو سرویس کمیشن کی میمبر منتخب ہوئی اب خبر شامل کریں کہ ناروال سے جہاں تھانہ سادر کے علاقے بوبک مرالی میں درخت سے لٹکی ستر سالہ شخص کی ناش برامت سادر پولیس نے اطلاع ملنے پر ناش کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ تھانہ سادر کے علاقے بوبک مرالی میں درخت سے لٹکی ستر سالہ شخص کی ناش برامت ہوئی سادر پولیس نے اطلاع ملنے پر ناش کو اپنے قبضے میں لے لیا آپ کو انتہائی افسوسنا خبر ناروال سے دے رہے ہیں کہ تھانا صدر کے علاقے بوبک مرالی میں درکھ سے لٹکی ستر سالہ شخص کی لاش برامت ہوئی ہے ناروال سے آپ کو افسوسنا خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تھانا صدر کے علاقے بوگر مرالی میں درکھ سے لٹکی ستر سالہ شخص کی لاش برامت کر لی گئی ہے صدر پولیس نے اطلاح ملنے پر لاش کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے آپ کو افسوسنا خبر سے اپڈیٹ کریں جہاں ناروال میں تھانا صدر کے علاقے سے درکھ سے لٹکی ستر سالہ شخص کی لاش برامت کر لی گئی ہے کسی حوالے سے ہمارے ساتھ نمائندہ رائل نیوز حاجی امجد موجود ہیں جی امجد بتائیے گا کیا معاملہ ہے جی 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 امجد یہ بتائیے گا یہ خودکوشی لگ رہی ہے بہت شکریہ امجد آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پانپور سے آپ کو اپڈیٹ کریں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری پانی چوروں کے خلاف مہتمہ انہار کے افسران کا آپریشن مہنگا پڑ گیا گبرہتہ شکار کاشکاروں نے اہلکاروں کو مبینہ تشادل کا نشانہ بنا ڈالا اطلاع ملی تھی کہ نہر آب حیات پر سات چک کے قریب پائپ لگا کر پانی چوری کیا جا رہا ہے جام آیاز کان کی جانب سے یہی کہنا تھا موقع پر پہنچا تو ملزمان شہباز جڑ بغیرہ نے دیکھتے ہی تشدد کرنا شروع کر دیا تھا ملزمان موقع سے پانی چوری میں استعمال ہونے والا پائی بھی لے کر فرار ہو گئے جبکہ ایکسین انہار نے موگا سیل کے ملزمان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پولیس کو تحریری درخواست بھی دے دی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے جہاں کانپور میں پانی چوروں کے خلاف محکمہ انہار کے افسران کا آپریشن کرنا ان کو مہنگا پڑ گیا اب رخ کریں گے کبیر والا میں جہاں نہری پانی کی چوری اروج پر نہر کے دونوں اطراف باثر زمیندار پائی پ لگا کر موگا توڑ کر محکمہ ایرگیشن کے اہلکاروں کو ملی بگت سے نہری پانی چوری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیل کے زمیندار پانی کی بوند بوند کو ترس گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مہر فضل سے جی فیصل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس محکمہ انہار کی ملی بگت سے نہری پانی چوری اروج پر دان کی فصل کاش شروع ہوتے ہی پانی کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی نہری پانی چوری کے واقعات بڑھ جاتے ہیں نہروں کے دونوں اطراف کی ارازی کے باثر مالکان محکمہ انہار کے ایلکاروں سے ساز باز ہو کر سریعام بڑے دلیری سے پانی چوری کر رہے ہیں جس سے چھوٹے کاشکاروں کے حق تلپی ہو رہی ہے جبکہ ٹیل پر رہنے والے کاشکاروں پانی سے مرہوم ہیں جہاں پر نہری پختے ہیں وہاں پر پائپ کے ذریعے موگوں کو توڑ کر پانی چوری کیا جا رہا ہے اس طرح نہر کے پانی چوری کرنے والے بہت سے کاروں کے نقصان کا سبب بنتے ہیں آج کل تو ویسے ہی محکمہ انہار کا سیزن چل رہا ہے محکمہ انہار کے ایلکار پائپ لگا کر پانی چوری کرنے والوں کے سے پچاس سے ایک لاکھ روپے بحصول کر رہے ہیں بہت سے بہت سے زیمداروں نے کنمی موگے بنا رکھے ہیں اصیل بھر میں جگہ جگہ نہروں پر پائپ لگا کر پانی چوری کیا جا رہا ہے اگر زراد کو بچانا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ نیری پانی چوری کرنے والوں کے خلاف گرینڈ اپریشن کرے بہت شکریہ محر فیصل آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کریں کہ اوکارا کا آپ کو ہم خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں جہاں روڈ کوٹ اللہ دیتا کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں ایک شخص جامحق ہو گیا جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں جاباک ہونے والے کی شناکت محسن کے نام سے ہوئی ہے جو کوٹ اللہ دیتا کا رہائشی بھی تھا جبکل اوکارا دھپالپور سے آپ کو انتہائی افسوس ناک خبر سے آگاہ کریں کہ روڈ کوٹ اللہ دیتا کے قریب ٹریکٹر والے کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں ایک شخصہ جامحق دو افراد زخمی ہو گئے جہاں بھاک ہونے والے کی شناکت محسن کے نام سے ہوئی جو کوٹ اللہ دیتا کا رہائشی تھا اوکارا دھپالپور سے آپ کو انتہائی افسوس ناک خبر سے آگاہ کریں جہاں ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ما دی حادثے میں ایک شخص جامحق دو افراد زخمی ہو گئے اب رخ کریں گے کچھا کھو کی جہاں عملے کی غفلت سے گندگی کے ڈھیر مچھر بیماریاں باٹنے میں کام جاب بدبو کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سابنا اس حوالے سے وزید جانتے ہیں رانا سغیر احسن کس ریپورٹ میں بدبو کی مصروف ترین بہرین مارکیٹ کے ساتھ کچھرا کنڈی قائم کر دی گئی ہے دکانداروں کا بدبو کی وجہ سے دکانوں پر بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے مسجد میں نماز کے دائی کے لیے نمازیوں کو بدبو اور تافن کی وجہ سے مشکلات کا سامنا شہریوں کا گندگی کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے گندگی سے مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے جس سے متعدد لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں کچھرا کنڈی کی وجہ سے علاقہ میں دافن پھیل گیا ہے انتظامیہ کو اسدا کی مگر افسران کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی جو لہما فکریہ ہے اس بارے میں شہریوں کا کہنا ہے دھیلگے ہوئے ہیں ہماری دکانوں کے اندر بدبو آتی ہے گاغ نہیں بیٹھتے بزار کے اندر اتنی بدبو پورے بزار میں پھیلی ہوئی ہے یہ کچھرا اٹھایا جائے سفائی کی جائے یہاں کوئی سفائی کا نظام نہیں ہے شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا فوری طور پر سفائی کا عمل جاری کیا جائے کیمرمین اسکر سویل کے ساتھ رانہ سگیر رائل نیوز کچھا ریپورٹ آپ نے جانی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں شاہ کورٹ سے جہاں چک پانچ رتیاں مہاجرہ میں پنتالیس سالہ خاتون نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے سکینہ بی بی ارسہ دراز سے گھرے لو بیماری کی وجہ سے پریشان رہتی تھی پولیس نے لاش ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دی ہے افسوسہ خبر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے شاہ کورٹ میں چک پانچ رتیاں مہاجرہ میں پنتالیس سالہ خاتون نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا جب بلکل سکینہ بی بی ارسہ دراز سے گھرے لوحالات اور بیماری کی وجہ سے پریشان رہتی تھی پولیس نے لاش ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دی شاہ کورٹ سے آپ کو انتہائی افسوسنا خبر سے آگاہ کریں کہ چک پانچ رتیاں مہاجرہ میں پنتالیس سالہ خاتون نے زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا اب رخ کریں گے علاباد کا چونیا روڈ کورٹ میائیوانی کبرستان کے قریب نامعلوم افراد نوجوان کی گلی سڑی لاش برامت ہوئی تھانا علاباد پولیس نے مٹی تلے دبی لاش کو نکال کر کرائم سین لیب کی گاڑی کو موقع پر بلالیا مقتول کی تحال شناخت نہیں ہو سکی پولیس نے قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا آپ کو افسوسہ خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں علاباد سے جہاں چونیا روڈ میں کچھ لوگ ایک نوجوان کی گلی سڑی لاش پھینک کر فرار ہو گئے ہیں پولیس نے مٹی تلے دبی ہوئی لاش کو نکال کر کرائم سین لیب کی گاڑی کو موقع پر بلالیا ہے مقتول کی تحال شناخت نہیں ہو سکی پولیس نے قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ایک گلی سڑی لاش برامت کر لی گئی ہے مقتول کی تحال شناخت نہیں ہو سکی پولیس نے قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے جبکل نوجوان کی گلی سڑی لاش برامت تھانا علاباد پولیس نے مٹی تلے دبی لاش کو نکال کر کرائم سین وین کو بلا لیا مزید بات کریں تو ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی دھاندلی دھاندلی کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں جی ڈی اے کی سربراہ پیر صاحب پگارہ کے حکم پر جی ڈی اے امیدوار خلیفہ علی غلام کاشف نظمانی کی سربراہی میں پرامن ریلی نکالی گئی ہے مزید جانتے ہیں زاہر شاہ کی ریپورٹ میں جی ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی دھاندلی دھاندلی کی صدائیں بلند ہونے لگی جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارہ کے حکم پر جی ڈی اے امیدوار خلیفہ علی غلام دستگیر راجڑ کاشف نظمانی کی سربراہی میں پیر صاحب کے تھلے سے پورا من احتجاجی ریلی نکالی گئی جو نیشنل پریس کلپ سانگڑ پر آ کر اختتام پذیر ہوئی آئیے انہوں نے اس موقع پر کیا کہا یہ اتدار کوئی ڈکا چھپا رہی تھا جو الیکشن کے دوران دانتلی ہوئی ہے اس کے سرسلے میں یہ احتجاج نکالا گیا احتجاج ہمارا آپ نے دیکھا پورا من پیر صاحب پگارہ کا حکم صاحب پورا من احتجاج ہوگا اور پورا من احتجاج ہوا سب لوگوں نے دیکھا ہم نے اس لئے ہم نے یہ احتجاج نکالایا کہ ہم اپنی بات ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں جو یہ الیکشن ہوئے ہم اسے نہیں مانتے ہیں اس میں دانتلی ہوئی ہے لائے لائے عمل ہمارے سربراہ جزا ہمیں کہیں گے انشاءاللہ وہ ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں زیادہ سمجھتے ہیں پالٹیشن سے بھی ان کا تعلق ہے ہمارے روانی پیشوا بھی ہیں جو وہ ہمیں حکم فرمائیں گے ہم لائے عمل اسے بھی ہم عمل کریں گے حکومت وقت میں کوئی ایک ٹکے کی امید نہیں ہے تاوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں انہیں کہا کہ پرومن الیکشن کریں گے کس پولنگ میں پرومن الیکشن ہوا ہے میں یہ بات کہتا ہوں جس کی میجار ڈی تھی اس بندے کو چھ منٹ تک روکا گیا آٹھ منٹ تک روکا گیا وہ بندہ ووڈکاست کریں جو دوسرے بندے تھے وہ ووڈکاست چلتے چلے گئے یہ تھا دانتر کا ایک نیا تر سب لوگ اسی بات میں متوفق نہیں ہے کہ یہ لیکن سیف ہوئے ہیں مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا